ہلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور حملتو ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں تو دیکھنے جا رہے ہیں سیریز کا نیکس پارٹ کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں تٹ آگیا میرا تٹ تو ابھی نہیں آیا سمبھوتا میرا تٹ اس پار ہے اس پار لے چلو پھر واپس جا آگیا آپ کا دٹ ہے میرا یہ یادرہ تو تب سمابت ہوگی جب میں تم سے وہ بات کہنے کا سہاس کر سکوں گا جسے کہنے کے لئے میں نے یادرہ آرمب کی تھی ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جسے کہنے کا آپ سہاس ہی نہیں کر پا رہے ہیں سمبھوتا سہاس شبد کے چناؤں میں مجھ سے بھول ہو گئی یہ شبد اچھت نہیں پرم تو میں اچھت شبد ڈھون نہیں پا رہا اس لئے تم ناوکھیتی رہو پتا مہاراج آگئے لگتا ہے میرے بھولے بہت دور لے گیا کام آرہ آگئے بہت چین نائے نائے اچھت شبد خدم لے نائے کہ پر اس تہت کیوں چلی لگتا ہے اچھت شبد اسی تہت پر میلیں گے لے چلو آرہ مہاراج در سکھو چلا آ رہا ہے نہیں آیا آپ نے بلا بھی جائے راج پتا مہاراج کو تو اب تک آ جائے میں چاہیے تھا مہا منتری شکار کھلتے سامنے مہاراج کو سمائے کا دھیان نہیں رہتا یو راج پا ان کا پتر ہو مہا منتری مجھے اب ان کے وشے میں چنتا ہونے لگی میں ہستنا پرنریش بھارتونشی شانتنوں ستیواتی میں نے تو آپ کے ویش دورہ آپ کو پہلے ہی بے جان لیا تھا مہاراج تب تو تم یہ بھی سمجھ گئے ہوگی کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں میں سنے بھی نہ کیوں سمجھوں تمہارے سامندری اور اس کی سگندھ میرا من مولی ہے ستیواتی میں تم سے ویوہ کرنا چاہتا ہوں پرانتو یہ نرنے تو میری پیتا لیں گے کہ میں آپ سے ویوہ کرنا چاہتے ہوں یا نہیں چاہتے پرانتو تمہارے حردے کی بات جانے بینا میں تمہارا ہاتھ مامنے تمہارے پیتا کے پاس ست نہیں جا سکتا ستیواتی میری ریدہ کی بات تو اب تک آپ کی ریدہ کو جان لینی چاہی تھی مہاراج ہم 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 میری رایئی اب یہ پر ہم ہم کی رایئی روze آخر پر ہیں ہم اس د isser مسمو لستر اور شستر ستو اپ راجی لگتے ہیں میں بھارتونشی شانتان ہوں ہستنا پورناریش اب د آشراچ میرا آہو بھاگی کہ آپ یہاں پدھارے مہاراچی پر اس کھرپا کا کارن مہاراچ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں میں بھلے ہستنے پرنریش کو کیا دے سکتا ہوں ہر ویکتی کچھ تینی یوگی ہوتا ہے تاش راج اور ہر ویکتی کچھ نہ کچھ مانگنا چاہتا ہے میرے پاس تو ایسی کوئی وستو نہیں جو مہاراچ کو ارپن کر سکوں یدی آپ دینا نہ چاہیں تو اور بات ہے پر میں جو آپ سے مانگنے آیا ہوں وہ ترائی لوگ کیوں میں آپ کے سوائے اور کسی کے پاس نہیں میں سمجھا نہیں ناریش میرے پاس ایسی کونسی وستو ہو سکتی ہے جو میں مانگنے آیا ہوں داش راج وہ وستو نہیں ہے تو پھر میں تو سگند کی بات کر رہا ہوں جس کے آگے کستوری بھی اپنا سر چھکا ہے کیا آپ وہی کہہ رہے ہیں مہاراچ جو میں سمجھ رہا ہوں یدی آپ وہی سمجھ رہے ہیں جو میں نے کہا تو میں وہی کہہ رہا ہوں یہ بات تو پہلیوں میں نہیں ہو سکتی مہاراچ مجھے گورو کے انبھاؤں کا افسر پردان کیجی میرے اس کٹیا کی دیوارے بھی تو سنیں کی ہستینہ پر ناریش کیا مانگنے آئے میں تو مانگ کر گورو کا انبھو کر رہا ہوں داش راج ہستینہ پر کے راش سنگھ حسن پر میرے بائیں ہاتھ والا ستھان خالی ہے میں اسی ستھان کے لیے آپ کی سپوتری ستیواتی کو آمنترت کرنے آیا ہوں یہ تو میری پوتری کے لیے بہت سو بھاگی کے بات ہے مہاراچ اور یہ بھی ستھے ہیں ناریش کہ ستیواتی کے لیے میں کب سے آپ کی پرتکشہ کر رہا ہوں پرتکشہ؟ میری پرتکشہ؟ جی مہاراچ آپ کی پرتکشہ ستھیواتی کے کنڈلی کہتی ہے کہ اسے راجی کرنا ہے اور آج بھارت ورش میں آپ کے سوا دوسرا راجہ ہی کون ہے آکاش پہ چندردیو اور دھرتی پر آپ ارثات آپ نے اس سمبند کو سوئیکار کیا وہ کونسا ابھاگہ بتا ہوگا مہاراچ جو اپنی پوتری کے لیے آپ کا ہاتھ سوئیکار نہیں کرے گا پرنٹو پرنٹو کیا داش راج مہاراچ کو میں نے ستھیواتی کی جن میں کنڈلی کی بات تو بتا دی پر میرے ہردے کی کنڈلی بھی تو کچھ کہتی ہے نا مہاراچ کیا کہتی ہے آپ کے ہردے کی کنڈلی؟ میرا جی چاہتا ہے کہ ستھیواتی کے سنتان راج جی کرے ستھیواتی سے آپ کے لگن کے راستے میں بس یہی یہ کارچن ہے پرنٹو میں دنگا پتر دیو رت کو یہ وہ راج خوشت کر چکا مداش راج پتا ہے یادی پتا نہ ہوتا تو یہ پرتیبند ہی کیوں لگاتا پر یہ تو کوئی پرتیبند نہ ہوا داش راج ذرا ویچار تو کیجئے کہ آپ کہہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نبیوں کی ڈھگر بدل دوں وائیو کا موں پھیڑ دوں گرہوں کے مارک بدل دوں اگنی سے کہوں کہ وہ آپ کے چولے میں چلے پر آپ کے گھر میں نہ لگے پر میں اپنے پتر دیو رت کے ساتھ یہ انیہائی کیوں کروں کیا اس لیے کہ کام دیو نے مجھے گھائل کر دیا آپ کوئی پرتیبند مجھے سے پرتیبند لگائیں داش راج میں دیو رت کے وشے میں وچن پت ہوں آپ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں مہاراج جو میں نہیں چاہتا بلکل یار مہاراج جو ہے نا انہوں نے واقعی ایک بہت بڑا سٹیپ لی ہے کیونکہ جب ان کی پہلی نظر پڑی تھی نا اسی وقت یہ ایک کچھ نہ کچھ مہاراج کے دل کے اندر انہیں لگ گیا تھا تو انہوں نے ایک سیدھا انٹری جو ہے نا ستی وطی جی کے باسنا ایک ان کے پاس ایک انٹری ماری ہے اور ان کے ساتھ ایک بات چیت کی ہے کبھی کنارے سے ادھر 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 لیکن یہ کہ آخر ایک جو لاسٹ تھانا تب وہ لاسٹ رائیڈ پر بھئی سمجھ گیا تھے کہ کیا چاہتے ہیں ادھر نہیں واقعی صحیح بات ہے کہ مہاراج کافی سمجھ سے ایک اکیلے پن میں جی رہے ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی اثرہ ضرور چاہیئے تھا لیکن ایک اوبر والا سننے والا ہوتا ہے مہاراج کی بھئی ایک اچھی سنی گئی ہے لیکن انہوں نے آگے جو ایک وعدے رکھ دیئے نا وہ بہت بڑا وعدہ ہے کیونکہ پیچھے ایک بہت بڑا ایک وعدہ لیا تھا مہاراج نے تب ایک نامو بول سکتے تھے کافی یار سٹرونگ مارا جائے کہ مطبیدے کو پیچھے کیا ہوا پھر بھی ان کے انہوں نے ایک وچن نہیں تھوڑا لیکن ادھر دیکھا آپ کیا وچن دیکھتے ہیں لیکن آر ایٹی بھئی ان کو مہاراج تو وہ بنا چکے ہیں لیکن ادھر جو ایک شرط رکھی گئی ہے نا کہ جو بھی سنطان ہوگی نا اس کو ہی بنایا جائے جو ایک ستہ ورطی کے جو پیتا جی ہے نا وہ یہ ایک دمانڈ رکھ رہے ہیں لیکن دیکھو آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے کی سائیڈ پہ بات جاتی ہے لیکن لگ رہا ہے کہ یہ ایک جو نا وہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی ایک ڈیبانڈ رکھنا لیکن دیکھو کیا فیصلہ رکھتے ہیں بلکل اب دیکھتے ہیں نا ایک سپار میں تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک گئر